السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا دوست محمد وان علی سیال آپ کی حدمت میں حضور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فارمرز آج میں آپ کے لئے دو فارمولے لے کے آیا ہوں جو کہ کاف سٹارٹر کے ہیں اب کاف سٹارٹر کیا چیز ہے کاف سٹارٹر آپ اس کو یوں اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ جو بھی گھائے یا بیس یا بکری کا نزائدہ بچہ ہو اس کو چھٹے دن سے لے کر پیدائش کے چھٹے دن سے لے کر تیسرے یا پانچوے مہینے تک جو ونڈا کھلایا جاتا ہے اس کو ہم کاف سٹارٹر کہتے ہیں کاف سٹارٹر کے بہت زیادہ فوائد ہیں بچوں میں یعنی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر جو جانور کا بچہ ہے وہ ہم دودھ پر اگر اس کو پالتے رہیں تو دودھ اور سبر جارے پر اس کو پالتے رہیں گے تو اس کا جو میدہ ہے ریومن ہے وہ نہیں بنتا اتنی جلدی یعنی وہ چھ ماہ تک بھی لے سکتا ہے لیکن اگر آپ کاف سٹارٹر کے ذریعے اپنے جو نزائدہ بچے ہیں جانوروں کے اس کے ذریعے آپ پالتے ہیں بچوں کو تو جو نزائدہ بچہ ہوگا اس کا جو میدہ ہے جو ریومن ہے وہ دو سے تین مہینے کے درمیان بن جائے گا جس کے فارمر کو فوائد ایسے ہوں گے کہ ایک تو اس کا جو دودھ بچے پر خرچ ہو رہا ہے وہ اس کو بچ جائے گا یعنی کاف سٹارٹر فارمولا جو بھی ہے وہ دودھ کی نسبت جو ہے وہ سستہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی جس زیادہ بچے کا میدہ دو یا تین ماہ میں بن جائے گا وہ چارہ حضم کرنے کے قابل ہوگا نیکسٹ وہ جلدی جلدی اس کی یعنی گروت تیز ہوگی وہ جلد ہیٹ پر آئے گا اور جلد وہ جو ہے وہ کراس ہو جائے گا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ فارمر کو بہت زیادہ ہوتا ہے اب اس کے آپ ازاہ نوٹ فرمالے جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ نہ بتا دوں گا سب سے پہلے آپ ازاہ نوٹ فرمالے جو پہلے فارمرو کے ہیں سب سے پہلے سویابین میل پندرہ فیصد یعنی پندرہ کلو آپ نے لینا ہے بنولا یا کنولا میل آپ نے پندرہ فیصد یعنی پندرہ کلو لینا ہے دلیہ مکئی اور گندم کا مکس ہو یعنی دونوں آدھے آدھے ہوں اور دونوں کا مجموعی وزن جو ہے وہ پندرہ کلو بنے یعنی پندرہ فیصد ہو جائے یعنی پندرہ کلو بن جائے وہ آپ نے لے لینا ہے ان کا دلیہ آپ نے کروا لینا ہے چوکر گندم جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے آٹھ کلو چھ سو گرام یعنی آٹھ اشاریہ چھ فیصد رائس پالش آپ نے لے لینی ہے پانچ کلو یعنی پانچ فیصد اگر کسی وجہ سے رائس پالش آپ کو نہیں مل رہی تو آپ جو ہے وہ ٹوٹا چاول بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کو بہت بری کا آپ پسوائیں گے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد آپ لیں گے شیرہ دس فیصد یعنی دس کلو بعد میں آپ لیں گے منرل مکسچر ٹھیک ہے منرل مکسچر آپ لیں گے ایک فیصد یعنی ایک کلو وائٹامینز مکسچر آپ کو مل جائے گا یہ بھی وائٹنر ہسٹور سے مل جائے گا وائٹامینز ہوتے ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں سو گرام اور آپ نے چونہ لے لینا ہے تین سو گرام ٹھیک ہے یعنی پوائنٹ تری فیصد یہ کل جو وزن ہے وہ سو کے جی بان جائے گا یہ پہلا فارمولا مکمل ہو گیا اب جو دوسرا فارمولا ہے اس کے بھی عذاب نوٹ فرمالے یعنی اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں مل رہی تو آپ دوسرا فارمولا بھی بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے جو وائٹامینز ہے منرل ہے چونہ ہے یہ آپ کو جو ہے وائٹنر ہسٹور سے مل جائے گا اور دوسرا جو چوکن گندم دلیا وغیرہ ہے وہ آپ کو ونڈے والی شاپ سے ملے گا یا پھر اس کے ڈسٹریبیوٹرز کے انٹرنیٹ پر کافی سارے نمبر ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے آپ آن لین مگوا سکتے ہیں تو بہترین فارمولا تو یہ ہی ہے لیکن اگر آپ کو اجزاء نہیں مل رہے تو پھر آپ دوسرا فارمولا بھی بنا سکتے ہیں اس کی اجزاء آپ نوٹ فرمالیں مکعید علیہ پچاس کلو خال بنولا پیس ہی ہوئی پچیس کلو اب خال بنولا جو ہے اس کو پیسنا ایسے ہے کہ ایک توڑے میں آپ نے پچیس کیجی جو خال ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اس کی ڈنڈے کی مدد سے آپ نے اس کی کڑائی شروع کر دینی ہے وہ آہستہ آہستہ بریق ہو جائے گی پھر آپ کے علاقے میں کوئی کٹر وغیرہ ہے جہاں سے گندم اور مکعید وغیرہ جو ہے اس کا دلیہ کروایا جاتا ہے وہاں سے بھی کٹر سے بھی آپ اس کو پسوا سکتے ہیں پھر آپ نے لے لینا ہے چوکر گندم پچیس کلو ساتھ آپ نے لے لینا ہے منرل مکسچر ایک کلو اور ڈی سی پی آپ نے لے لینا ہے ایک کلو ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ڈی سی پی اور منرل وغیرہ یہ جانوروں والی شاب سے مل جائے گی جہاں سے ہم ممکنہ میڈیسن لیتے ہیں اب بہتر تو یہ ہے کہ آپ پہلے والا فارمولا ہی یوز کریں لیکن اگر آپ کو اس کے اجزاء نہیں مل رہے تو پھر آپ جو ہے وہ دوسرے والے فارمولے کی طرف جائیں ٹھیک ہے ریزرٹ دونوں کی بہترین ہے لیکن جو فارمولیشن مجھے ذاتی طور پر اچھی لگیا وہ پہلے فارمولے کیا اور اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہی آپ کا جو جانور ہے اس کا بچہ چھے دن کا ہو جائے تو آپ اس کے سامنے یہ تھوڑی مقدار میں رکھنا شروع کر دیں پہلے پہلے بچہ نہیں کھائے گا پھر آہستہ 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 اس کو کھانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمی نوٹ کرنا ہے کہ جانور کا جو بچہ ہے وہ کتنا کھا رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب جانور کا بچہ بندہ کھانا شروع ہو گیا ہے اور اس نے دو ماہ کم از کم دو ماہ دودھ پی لیا ہے تب آپ اس کا دودھ چھڑوا سکتے ہیں کئی بات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیڑھ ماہ کا بچہ بھی جو ہے وہ ایک کے جی کھانا شروع کر دیتا ہے سوہ شام تو لیکن پھر بھی آپ نے اس کا دودھ نہیں چھڑوانا اگر آپ کو افورڈ کرتے ہیں پھر تو آپ دو تین ماہ جو ہیں وہ دودھ پلا سکتے ہیں جانور کو لیکن اگر آپ نے کاف سٹارٹر پہ بھی جانور کو پالنا ہے نا تو کم از کم دو ماہ بچے کو دودھ جو ہے وہ آپ نے لازمی پھلانا ہے اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا اور کاف سٹارٹر کے فائدوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جانور کا میدہ بہت جلدی بان جاتا ہے جب جانور کا میدہ بہت جلد بنے گا وہ کھانا حضم کرے گا اس کی گروتھ اچھی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے وہ اپنے ٹائم پہ جلدی جو ہے وہ ہیٹ پہ آئے گا اگر ایسے آپ بچے تیار کرتے ہیں تو وہ نو سے بارہ ماہ کی جو ہے وہ ہیٹ پہ آ جاتی ہیں یعنی تین سے پانچ ماہ ان کو کاف سٹارٹر دیا پہلے دو ماہ لازمی دودھ دیا تین سے پانچ ماہ ان کو کاف سٹارٹر دیا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دوسرا بندہ شروع کر لیا وزن پڑھانے والا تو انشاءاللہ اس سے بچے ہیں جو ہیں نو سے بارہ ماہ کی ہیٹ پہ آ جاتی ہیں اور جو کٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی سولہ سے بیس ماہ کے درمیان جو ہے وہ بھی ہیٹ پہ آ جاتی ہیں اور ہیٹ پہ آ جائے تو اکثر جانور کنسیو بھی کر جاتے ہیں کیونکہ اگر جانور صحت مند ہوگا اس کو مسائل کم آئیں گے یعنی اگر اس کا ویٹ پورا ہوگا وہ ویسے صحت مند ہوگا اس کی گروت اچھی ہوگی تو وہ جو جانور ہے وہ جلد ہیٹ پہ آئے گا اور نہ کنسیو بھی کر جائے گا فارمولوں کے ازاگی قیمت ہر سہر اور ہر صبح میں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی یہ دودھ جو بھی ہے اس کے ریٹ سے یہ کم ہی بنتا ہے فارمول اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو مل گا اب اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصیر مجھے اجازت دیجئے